فجر کی جماعت شروع ہونے والی ہو سعودی معاملہ میں وقت پر قسطیں بھریں تو کیا جائز ہوگا؟ آپ کسی کسی بیان میں کہتے ہیں کہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے اور کبھی کسی بیان میں کہتے ہیں کہ سعودی بینک سے جائز نہیں تو یہاں انڈیا میں تو کوئی اسلامی بینک ہے ہی نہیں یہاں اگر وقت پر قسط نہیں بھری تو پینلٹی لگتی ہے تو کیا اس صورت میں سعود ہوگا؟ اگر ہم ٹائم پر قسطیں ہیں تو کیا پھر بھی یہ سعود ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ دیکھیں اگر قسطوں پر کوئی چیز آپ نے اٹھائی ہے سعودی بینک میں تو معاملہ یہ ہوتا ہے قسطیں آپ ادا نہیں کر رہے تو وہ چیزی زب کر کے لے جاتے ہیں اس کو نیلام کر کے آپ کو پیسے ہی واپس نہیں کرتے وہ تو صرف سعود نہیں اور بھی وجوہات سے سعودی بینک سے خرید و فروغ کا معاملہ ناجائز ہے لیکن ویسے اگر کوئی سعودی بینک ہے یا کوئی صاحب ہیں جو قسطوں پر دے رہے ہیں اور کیش پر مہنگی ہے کیش پر سستی ہے قسطوں پر مہنگی ہے تو اور اس معاہدے میں یہ تیہ ہو کہ وقت پر آپ نے قسط جمع نہیں کرائی تو پینلٹی لگے گی اور وہ پینلٹی بینک اپنے نفع میں شامل کرے گا تو یہ اگرچہ آپ کی نیت یہ کہ میں ٹائم پر قسطیں جمع کرا دوں گا لیکن معاملہ تو صودی ہو گیا نا تو صود دینے کا گناہ تو نہیں ہوگا لیکن صودی معاملے کا گناہ ہوگا کہ آپ نے صودی ایگریمنٹ کیوں کیا تو ایسا ایگریمنٹ جو صودی ایگریمنٹ ہو اس میں اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ میں صود نہیں دوں گا تو وہ شدید مجبوری میں تو گنجائش ہے اس کی لیکن اگر شدید مجبوری نہیں ہے تو پھر اس کی گنجائش نہیں جیسے ڈیبٹ کارڈ ہے ڈیبٹ کارڈ میں آپ اگر وقت پر پیمنٹ کرتے ہیں تو صود نہیں لگتا لیکن علماء اس سے بھی اس لیے منع کرتے ہیں کہ بھئی ایگریمنٹ تو صودی ہو رہا ہے نا ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ میں نے وقت میں پیمنٹ نہیں کی تو میں صود دوں گا تو یہ ایگریمنٹ بھی ناجائز ہے تو اس لیے ڈیبٹ کارڈ کا استعمال بھی شدید مجبوری میں علماء جائز کہتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ بھئی بعض جگہ شاپنگ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی بعض دفعات بھی اتنے پیسے اٹھا کے لے جا نہیں سکتا ہے چوری کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں اس نیت سے کہ میں صود نہیں دوں گا مرابحہ کر لے یعنی آپ کسی سریٹ سے کہیں گاڑی کیش پہ اٹھاؤ مثال کے طور پر دس لاکھ کی اس نے گاڑی اٹھائی خرید کی اپنے قبضیں ملی پھر آپ اس سے کہیں کہ مجھے قسطوں پہ مہنگی کر کے بیش دو اور وہ بارہ لاکھ کی بیش دو میں اتنے مہینے میں قسطیں دوں گا وہاں پینلٹی نہیں ہوگی اور پھر وہ گاڑی کے ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھ لے شورٹی کے طور پر کیسا نو آپ گاڑی لے کے بھاگ جائیں یا کوئی اور کوئی گھر مکان کے کاغذات رکھوا دے یا کچھ بھی رکھوا دے تو رہن کے طور پر زمانت کے طور پر تو کچھ بھی رکھوایا جا سکتا ہے تو اس طرح سے کر لیں سودی بینک سے معاملہ آپ نہ کیا لڑکی کا خالو سے پردہ ہے کیا لڑکی اپنے خالو سے کیا لڑکی کا اپنے خالو سے پردہ ہے نیز کیا اس خالو سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے عطیق لاہور سے جی ہاں جی لڑکی کا خالو سے پردہ فرض ہے اور اگر خالہ کا خدا نہ خواستہ انہا رلہ و انہا علیہ راجعون ہو جائے تو لڑکی پھر اپنی خالہ کے شوہر یعنی خالو سے شادی بھی کر سکتی ہے